وَلَوْ كَفَلَ بِمَا دَابَ لَهُ أَوْ بِمَا خُزِيَ لَهُ عَلَيْهِ بَغَابَ أَصِيلُهُ فَأَقَامَ مُدَّعِيهِ بَيِّنَتَهُ عَلَىٰ كَفِيلِهِ أَنَّ لَهُ عَلَىٰ أَصِيلِهِ كَذَا رُدَّتَ صورت مسئلہ یہ بھئے ایک آدمی نے دوسرے کو کسی کی زمانت دی ان لفظوں کے ساتھ بھئی کہ میں زامن ہوں اس چیز کا جو اس پر ثابت ہو جائے بِمَا زَابَ لَهُ بَي جو اس پر جو اس کے لئے اس پر ثابت ہو جائے اَوْ بِمَا خُزِيَ لَهُ عَلَيْهِ یا اس چیز پر جس کا خاضی اس کے لئے دوسرے پر فیصلہ کر دے بھئی یعنی جس چیز کا خاضی فیصلہ کر دے گا میں اس کا زامن ہوں معلوم ہوا مقفول بھی ہی کیا چیز ہوئی جو کس چیز سے ثابت ہو خاضی کے فیصلے سے ثابت ہو گئی کس سے ثابت ہو دیکھو بِمَا زَابَ لَهُ بِزَابَ كَمَانَا وَجَبَا اَوْ تِيَا تَقَرَّرَ جو دوسرے اس کے لئے اس پر ثابت ہو جائے اور ثابت بھی چیز خاضی کے فیصلے سے ہوا کرتی ہے اور ایک کے اندر تو لفظ بالکل ظاہر ہیں بِمَا خُزِيَا كَفَلَ بِمَا خُزِيَا لَهُ عَلَيْهِ کہ وہ کفیل ہے اس چیز پر جس کا فیصلہ کر دیا جائے اس کے لئے عَلَيْهِ اَيْعَلَ الْأَسِيلِ کس پر؟ جی اس پر جتنے مال کا فیصلہ قاضی کر دے گا میں اس کا زامن ہوں معلوم ہوا مقفول بھی ہی کس قسم کا مال ہے بھئی جس پر قضائے قاضی واقع ہوئی ہو مقفول بھی ہی کیا چیز ہے؟ جس پر قضائے قاضی واقع ہوئی ہو یعنی قاضی نے فیصلہ کیا ہو کہ بکر کا زید پر مثلاً ایک لاکھ روپیہ ہے اگر قاضی کے فیصلے کے بغیر وہ دعویٰ اس پر کرتا ہے بھئی یہ نہ پیش کر دیتا ہے قاضی کے فیصلے کو ذکر ہی نہیں کرتا دو گواہ پیش کر دیتا ہے عادل بھئی کہ میرا زید پر کتنا تھا؟ مثلاً ایک لاکھ روپیہ تھا اور آپ نے کفالت دی تھی اب مجھے وہ ایک لاکھ روپیہ ادا کرو کیونکہ ذید تو غائب ہے اصیل تو کیا ہے؟ غائب ہے بھئی کہتے ہیں بھئی اس کی بینا رد کر دی جائے گی کیوں رد کر دی جائے گی؟ کیونکہ اس نے کفالت اس مال کی دی تھی جو کس سے ثابت ہوگا؟ قضائے قاضی سے اور اس نے تو صرف متلقاً بینا پیش کر دی کہ میرا زید پر کتنا ہے؟ ایک لاکھ قضائے قاضی پر بھئی یہ نہ پیش کرے دو گواہ لے کر آئے اور ان کے ذریعے ثابت کرے کہ پہلے ایک قاضی نے اس پر اتنا مال واجب کر دیا تھا بھئی مقدمے کے اندر سورہ سمجھ میں آئی کہ نہیں بھئی مقفول لہو کیا ہوا؟ ایک مقفول بھی ہی کیا ہوا یہاں پر اسے کس مال کی کفالت دی تھی؟ جو قضائے قاضی سے اس پر ثابت ہو معلوم ہوا کہ قاضی کے پاس اس کا مقدمہ گیا ہو؟ قاضی نے بھئی دو گواہوں کی وجہ سے یا اس کے قسم سے انکار کی وجہ سے اس پر کتنا مال واجب کر دیا تھا؟ ایک لاکھ واجب کر دیا تھا اب آ کر یہ مدعی کیا کرتا ہے؟ دو گواہ آپ کے سامنے لے کر آتا ہے اور وہ دو گواہ جو ہیں مثلا قاضی کے سامنے لے کر آتا ہے اور وہ دونوں گواہ ہی دیتے ہیں عادل قسم کے گواہ کہ فلان قاضی نے یا اسی قاضی نے اس سے قبل یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ زید پر کتنا مال ہے اس کا؟ ایک لاکھ تو وہ جو مال زید پر ایک لاکھ ثابت ہوا تھا وہ کس سے ثابت ہوا تھا؟ قضاء قاضی سے اور اس نے بھی کہا تھا قضاء قاضی سے جو مال اس پر ثابت ہوا اس کا میں کفیل ہوں تو اب یہ اس مال کا کفیل ہوا اب یہ مجھے وہ مال ادا کرے ہوئے اب یہ وہ مال مجھے صورت مسئلہ سمجھ میں آئی تو لہٰذا اب جو بیانہ پیش کرے گا اس میں قضاء قاضی کا ذکر ضروری ہے قضاء قاضی کے بغیر بیانہ لے کر آتا ہے کہ میرا زید پر کتنا ہے؟ بھئی اس کی تو اس نے بات ہی نہیں کی بھئی کہ زید پر ثابت کرو بلکہ اس نے کیا کہا تھا؟ کہ زید پر جو مال کس سے ثابت ہو؟ قضاء قاضی سے میں اس کا کفیل ہوں تو لہٰذا پہلے ایک قضاء قاضی واقع ہو چکی ہو اور وہ اس پر پھر یہ کیا کر دے؟ بیانہ پیش کر دے تو یہ اب کفیل بنا اس کا اور اب اس سے وہ مال لیا جائے گا سورت سمجھ میں آگئے سب کو وَلَوْ قَفَلَ بِمَا دَابَ لَهُ اور اگر وہ کفیل بنا اس مال پر ذابَ لَهُ جو اس پر کیا ہو جائے اس کے لیے ثابت ہو جائے اَوْ بِمَا قُزِيَ لَهُ عَلَيْهِ یا اس مال پر جس کا فیصلہ کر دیا جائے اس کے لیے عَلَيْهِ اس اصیل پر وَغَابَ اصیلُهُ بھئی اس نے تو ان لفظوں کے ساتھ کفالت دے دی اور اصیل کیا ہوا غائب اب تو قضاء قاضی نہیں آسکتی بھئی اب تو اصیل غائب ہے اور غائب پر کبھی قاضی فیصلہ نہیں کرتا بھئی تو اسی لیے انہوں نے غاب اصیلُهُ کی قید بڑھائی بھئی کہ اس وقت اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا پہلے سے اگر قاضی اس پر فیصلہ کر چکا تھا تو اب بھئیے نہ پیش کر دے اس پر یہ کفیل اس کا مال اسے دے دے گا اگر پہلے سے اس پر مال قضاء قاضی سے ثابت ہوا ہی نہیں ہے تو اس وقت تو وہ ہے نہیں اب قاضی اس کے پر مال ثابت نہیں کر سکتا فَاقَامَ مُدْدَعِهِ بَيِّنَتَهُ پس قائم کر دیا مُدْدَعِنِ بھئی اپنا اپنی بیینہ قائم کر دی عَلَىٰ قَفِیلِهِ بھئی اپنی اس کے قفیل پر اَنَّ لَهُ عَلَىٰ عَصِیلِهِ قَضَا کہ اس کے اصیل پر جو ہیں اتنی رقم ہے رُدَّتَهِ رُدَّتْ بَيِّنَتُهُ تو رد کر دیا جائے گا اس کے بیینہ لِأَنَّهُ اِذَا عَقَامَ الْبَيِّنَتَا اس لیے کہ جب اس نے بیینہ قائم کر دی کہ اَنَّ لَهُ عَلَىٰ عَصِیلِهِ قَضَا کہ اس کے اصیل پر اتنی رقم ہے وَلَمْ يَتَعَرَّذْ لِقَضَاءِ الْقَاضِ بِهِ اور قضاء قاضی اس پر قضاء قاضی نہیں کیا لَا يَجِبُ عَلَىٰ الْقَفِيلِ تو قفیل پر مال واجب نہیں ہوگا لِأَنَّهُ قَفَلَ بِمَا قَضَاءَ الْقَاضِ بِهِ اس لیے کہ اس نے قفالت دی تھی اس مال پر جس کا اس پر قاضی نے فیصلہ کیا ہو وَلَمْ يُجَدْ اور یہ تو پایا ہی نہیں گیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی وہ مال تو پایا ہی نہیں گیا جس پر کیا کیا تھا قاضی نے فیصلہ کیا ہو وہ تو یہاں پر نہیں ہے اس نے ذکر ہی نہیں کیا کہتے ہیں بھئی دو لفظ تھے میں نے تو آپ کو اوپر ہی سمجھا دی اشارہ علامت صدر الشریعہ آپ کو آگے سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اوپر دو لفظ کہے قَفَلَ بِمَا زَابَ لَهُ اور قَفَلَ بِمَا قُضِيَ لَهُ عَلَيْهِ ان دونوں لفظوں کا کیا معنی میں نے کیا کہ وہ مال جو کس کی ذریعہ ثابت ہو اس پر قضاء ہے اس میں تو بات ظاہر ہے قضاء کا لفظ آرہا ہے کہ وہ مال اس پر کس کی ذریعہ ثابت ہو قضاء قاضی سے بِمَا زَابَ لَهُ اس سے قضاء قاضی آپ نے کیسے مراد لے لیا میں نے بتلا دیا کہ اس کا معنی کیا ہے زعبہ کا معنی جو واجب ہو جائے جو ثابت ہو جائے اور چیز واجب اور ثابت کس کی ذریعہ ہوگی قضاء قاضی سے ہوگی تو کہتے ہیں وَحَاذَا فِي الْكَفَالَتِ بِمَا قُزِيَ لَهُ عَلَيْهِ الظَّاهِرُنْ بَيْ اور یہ قفالت بِمَا قُزِيَ لَهُ عَلَيْهِ کے اندر تو ظاہر ہے وَقَضَى بِمَا زَابَ لَهُ اور اسی طرح کیا ہے مَا زَابَ لَهُ کے اندر بِلِ اَنَّ مَانَاهُ تَقَرَّرَا اس لیے کہ زعبہ کا کیا معنی ہے تَقَرَّرَا ہے بھئی جو یعنی جو چیز ثابت ہو جائے بھئی وَهُوَ بِالْقَضَى اور وہ کس کے ذریعے ہوگا قضا کے ذریعے وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ لَهُ عَلَى زَيْدٍ كَدَى وَهَادَ كَفِيلُهُ بِأَمْرِهِ قُزِيَ بِهِ عَلَيْهِمَا اچھا یہ الگ مسئلہ بھئی صورت مسئلہ یہ بھئی آپ ایک ذابطہ پڑ چکے ہیں شروع کے اندر کہ غائب کے خلاف قاضی بیینہ بھی نہیں سن سکتا اور اس کے خلاف فیصلہ بھی نہیں کر سکتا ہاں ایک صورت کے اندر غائب کے خلاف قاضی بیینہ سن سکتا ہے فیصلہ کر سکتا ہے کب جبکہ وہ مال جس کا دعوی غائب پر کیا جا رہا ہے وہ سبب لازمی ہو اس مال کا جس کا دعوی حاضر پر کیا جا رہا ہے کیا ذابطہ ہوا جبکہ وہ مال جس کا کس پر دعوی کیا گیا غائب پر جس مال کا دعوی کیا جا رہا ہے وہ سبب لازمی ہو یعنی علت ہو اس مال کی جس کا دعوی کس پر کیا جا رہا ہے حاضر پر کیا جا رہا ہے اب اس صورت مسئلہ آئے گی بات بالکل واضح ہو جائے گی بھئی دیکھو آپ زید کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے آئے کہ یہ زید عامر کا کفیل ہے بھئی اس نے مجھے عامر کی طرف سے زمانت دی تھی کہ وہ میرا مال ادا کر دے گا ایک لاکھ روپیہ لیکن اس نے ادا نہیں کیا اب اس سے میرا مال دلوا دیجئے بھئی کیونکہ یہ کیا ہے اس کا کفیل ہے تو اب آپ عدالت میں کس کو لے کر آئے ہیں کفیل کو اور اصیل تو کیا ہے غائب ہے تو اب آپ بھئی نا اس بات پر پیش کرتے ہیں کہ آپ کا کیا ہے زید پر ایک لاکھ روپیہ ہے لے کر کس کو آئے ہیں بھئی عدالت میں وہ کون ہے مثلا عامر ہے مثلا آپ عامر جو کفیل ہے اس کو عدالت میں لے کر آئے ہیں اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا زید پر کتنا ہے ایک لاکھ روپیہ ہے اور زید ہے غائب اصیل غائب ہے آپ نے دعویٰ کیا کہ اصیل پر آپ کا ایک لاکھ ہے اور وہ غائب ہے اور یہ اس کا کفیل ہے اسی کے حکم سے اس کے کہنے پر اس نے زمانت دی تھی تو یہاں کفالت بھی عمر الاصیل ہوئی کیا ہوئی کفالت بھی عمر الاصیل یہ زیاد اکھنا کفالت بھی عمر الاصیل ہونا ضروری ہے یہاں پر تو کہتے ہیں جب یہ کفالت تو یہاں پر آپ کفیل پر عمال آئے گا یعنی بھئی جب آپ نے بیینہ پیش کر دی زید نے کتنا دینا تھا آپ کا ایک لاکھ اور زید تو ہے غائب لیکن یہ ہے اس کا کفیل اور کفیل بھی کس قسم کا ہے بھی عمر ہی ہے اس کے کہنے پر اس نے زمانت دی تھی بھئی تو اس صورت میں کہتے ہیں بھئی قاضی جو فیصلہ کرے گا وہ مال کفیل اور اصیل دونوں پر واجب ہو گئے یعنی دونوں کے خلاف یہ فیصلہ سمجھا جائے گا کس کے خلاف سمجھا جائے گا دونوں کے خلاف فیصلہ سمجھا جائے گا بھئی بھئی اگرچہ وہ غائب ہے لیکن پھر بھی یہ فیصلہ اس کے بھی خلاف سمجھا جائے گا بھئی کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس پر جس مال کا دعویٰ کیا گیا وہ مال سبب لازمی ہے اس مال کا جس کا دعویٰ کس پر کیا جا رہا ہے کفیل پر اس پر مال تھا اس نے کیا کی اس کی کفالت زمانت دی تو اب اس نے ادا نہیں کیا تو اس پر بھی کیا آ گیا اس پر مال آ گیا اب اس کو ادا کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے زمانت دی تھی تو دیکھو اسیل پر جو مال تھا وہ علت بنا کس چیز کی اس مال کی جس کا دعویٰ کس پر کیا جا رہا ہے کفیل پر سورہ سمجھ میں آئی تو لہٰذا اب وہ غائب بھی ہے لیکن یہاں پر قاضی بیانہ بھی سنے گا اور اس کے خلاف فیصلہ بھی کرے گا تو اب دوبارہ آپ کو زید پر مال کے ثابت کرنے کے لئے بیانہ وغیرہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں بھئی اس پر مال ثابت ہو گیا قضاء قاضی سے بھئی سورت سمجھ میں آگئے اچھی طرح بھئی دیکھئے اور بھی علامہ صدر شریعت تشریح کریں گے اور بات واضح ہو جائے گی وَإِنْ عَقَامَ بَيِّنَةً اور اگر پالب نے بینا قائم کر دی اَنَّ لَهُ عَلَىٰ زَيْدٍ قَضَا کہ اس کے زید کے اوپر اتنے اتنا مال ہے وَحَاذَا كَفِيلُهُ بِي عَمْرِهِ اور یہ اس کا کفیل ہے اس کے حکم سے قُضِيَ بِهِ عَلَيْهِمَا تو فیصلہ کر دیا جائے گا ان دونوں پر مال کا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کفیل ادا کر دیتا ہے تو پھر وہ رجوع کس پر کرے گا بھئی اب سیل پر رجوع کرے گا دونوں کے خلاف فیصلہ ہوا یہ بھئی دونوں کے خلاف کیوں بھئی دونوں کے خلاف کیوں فیصلہ ہوا کہتے ہیں بھئی ذابطہ تو میں نے وہی ذکر کر دیا کہ غیر پر غائب پر بینا سننا اور فیصلہ کرنا قاضی کے لیے اس وقت جائز ہے جبکہ وہ مال جس کا کس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے غائب پر جس کا دعویٰ کس پر کیا جا رہا ہے وہ سبب لازمی یعنی علت ہو اس مال کے لیے جس کا دعویٰ کس پر کیا جا رہا ہے حاضر پر اگر وہ اسیل پر مال نہ ہوتا تو کفیل پر آتا مال تو وہ علت ہے اس مال کی جو کس پر آ رہا ہے کفیل پر تو اب بینا سنے اور نیس کفالت بھی امرہی پر اس نے بینا پیش کی ہے معلوم ہوا یہ جو کفیل بنا تھا خود بنا تھا یا اس کے کہنے پر بنا تھا جب اس کے کہنے پر یہ کفیل بنا ہے معلوم ہوا اس پر بھی مال تھا معلوم ہوا اس پر بھی اگر مال نہ ہوتا تو پھر وہ کہتا اس کو زمانت دینے کا وہ اس کو زمانت دینے کا کہتا ہی تو جب اس نے اسے اپنی زمانت دینے کا کہا تھا معلوم ہو اس نے اقرار کر لیا کہ میرے اوپر بھی مال ہے اس کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے ماقبل میں جو گزرا مسئلہ بھئی کفالت بما زابا لہو اور کفالت بما قضیہ لہو علیہی اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں سورت المصالتی سورت مسئلہ یہ ہے اقام رجلن بیناتا قائم کر دیا ایک آدمی نے بینا بھئی ایک آدمی نے بینا قائم کی کہ انا لہو علا زیدن الفن کہ اس کے زید پر ایک ہزار درہم ہیں وَحَادَ كَفِيلُهُ بِحَادَ الْمَالِ بِأَمْرِهِ اور یہ کفیل ہے اس مال پر بھی امری ہی اس حسیل کے حکم سے قُزِيَ عَلَيْهِ مَا بَئِ تو ان دونوں پر فیصلہ کیا جائے گا فَفِي حَذِهِ السُورَتِ جِي دیکھا فرق سمجھا رہے ہیں کہ یہ الگ مسئلہ ہے کیسے الگ مسئلہ ہے قبل میں کیا تھا مَا زَابَ لَا قَفَالَتْ بِمَا زَابَ لَهُ اور قَفَالَتْ بِمَا قُزِيَ لَهُ عَلَيْهِ کہتے ہیں کہ فَفِي حَذِهِ السُورَتِ قَدْ قَفَلَ بِحَاذَ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ تَعْرُزِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي کہ اس صورت کے اندر اس وہ کفیل بنا ہے اس مال کا مِنْ غَيْرِ تَعْرُزِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي اس نے لفظوں کے اندر قضاء قاضی کو ذکر کر دیا تھا کہ جو قضاء قاضی سے مال ثابت ہوگا میں اس کا کفیل ہوں اور یہاں پر اس نے ایسا معلوم ہوئی یہ الگ مسئلہ ہے بِخِلَافِ الْمَصَلَةِ الْمُتَقَدِّمَتِ بِخِلَافِ مَا قَبْل کے مسئلے جو پہلے گزرا کہ اس میں قضاء قاضی کا ذکر تھا فَإِذَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا جب ان دونوں پر فیصلہ کر دیا جائے تو اب مال تو کون ادا کرے گا یہ کفیل بھئی کیا کرے گا تو دونوں پر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کفیل جب ادا کر دے گا تو دوبارہ اصیل پر بھی کیا کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے یہ معنی ہے يَفُونُ لِلْكَفِيلِ حَقُ الرُّجُعِ عَلَيْ الْأَصِيلِ تو کفیل کو رجوع کرنے کا حق ہوگا اصیل پر وَحَادَ عِنْدَنَا یہ ہمارے نزدیک ہے وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَرْجُعْ عَلَيْهِ اور امام زفر رحم اللہ کے نزدیک رجوع نہیں کرے گا اصیل پر لِأَنَّهُ الْأَمْمَانْ كَرَا اس لیے کہ جب اس نے انکار کر دیا کس نے انکار کر دیا بھئی کفیل انکار کر رہا ہے جب آپ بیینل پر ثابت کر رہے ہیں کفالت کو معلوم ہوئے وہ کیا کر رہا ہے انکار کر رہے ہیں تو جب کہتے ہیں امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں جب اس کفیل نے انکار کر دیا کان ازامہو انہاز الحق غیر ثابت تو گویا اس کا یہ گمان ہے کہ یہ حق ثابت نہیں ہے بھئی یہ اس کا حق ثابت نہیں میرے اوپر اس کے یہ پیسے کفیل انکار کر رہا ہے اور متعی بیینہ پیش کرتا ہے کہ اس نے زمانت دی تھی اور اس کے کہنے پر زمانت دی تو جب یہ انکار کر رہا ہے معلوم ہوا کہ مدعی کا اس پر کوئی حق نہیں تو اپنے گمان کے مطابق یہ حق یہ جو پیسے تھے اس پر ثابت نہیں ہے بلکہ مدعی نے اس پر کیا کیا ہے ظلم کیا ہے لہذا اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ غیر پر ظلم کریں یعنی کفیل پر جب انکار کر رہا ہے معلوم ہوا اس کے خیال میں اس پر ظلم ہو رہا ہے اس پر ظلم کیا ہے افسی مطالب نے اور جب اس پر ظلم ہوا اب اگر ہم اس کو کہیں کہ تم رجوع کرو کس پر بھئی افسیل پر تو جب اس پر ظلم ہوا ہے اس پر مال نہیں تھا معلوم ہوا اس پر بھی مال نہیں تھا تو یہ جب اس سے مال لے گا تو اس پر بھی کیا کرے گا ظلم کرے گا تو لہذا اس کو حق نہیں ہے کہ جب اس پر ظلم ہوا ہے تو وہ غیر پر بھی ظلم کرے قولنا یہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجوع نہیں کر سکتا قلنا ہم جواب دیتے ہیں شریعت نے اس کی تقضیب کر دی شریعت نے کیا کر دی جب بیانہ قائم ہو گئی تو تقضیب ہوئی یا نہیں ہوئی شرعن ثابت ہو گئی ایک بات کی درست نہیں ہے اس کی بات جب اس کی تقضیب ہو گئی فرتفع انکارو ہو تو اس کا انکار اٹھ گیا ختم ہوا وہ انکار لا انکار کی طرح ہوا تو اس نے انکار ہے یہاں پر انکار جب انکار نہیں ہے تو اس پر ظلم نہیں جب اس پر ظلم نہیں تو ما قبل اصیل سے لے گا اس پر بھی ظلم نہیں ہے وَفِي الْكَفَالَتِ بِلَا أَمْرٍ قُزِيَ عَلَى الْكَفِيلِ فَقَدْ اور اگر بھئی یہی صورتیں مسئلہ ہوئی لیکن کفالت بغیر اصیل کے حکم کے بغیر تھی تو قُزِي عَلَى الْكَفِيلِ فَقَدْ تو فیصلہ صرف کس پر کیا جائے گا کیونکہ وہاں کفالت جب اس کے حکم سے تھی بیینہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس نے کہا تھا میری زمانت دو معلوم ہو اس نے اقرار کر لیا کہ اس پر کیا ہے مال اور یہاں پر اگر بغیر عمر کہ اس نے خود ہی اپنی طرف سے کفالت دی تھی تو اس کا حکم نہیں پایا گیا تو اس کی طرف سے اقرار بھی جب اس پر اقرار نہیں آیا تو اس پر مال بھی واجب نہیں ہوگا صرف قاضی کا فیصلہ فیصلہ ہے تو اب وہ اسیل پر رجوع نہیں کر سکتا ہاں بغیر عمر کے کفالت تو پھر تو رجوع کا حق نہیں ہوتا بھئی تو اور کفالت بغیر حکم کے اس میں فیصلہ کیا جائے گا صرف قفیل پر کہ یہ اس کا قفیل ہے بھئی کس کا قفیل ہے جی وہ اسیل کا قفیل ہے بلا امری ہی اس کے حکم کے بغیر یقضی القاضی بالمال علی القفیل فقط تو قاضی مال کا فیصلہ کرے گا صرف قفیل پر وَلَوْ زَمِنَ الدَّرْكَ بَطَلَ دَعْوَاهُ بَعْدَهُ سورت مسئلہ یہ بھئی زید عمر سے زمین خرید رہا ہے بھئی زید عمر سے زمین خرید رہا ہے آپ وہاں پہنچ گئے بھئی اور زید پریشان ہے کہ بھئی پتہ نہیں زمین عمر کی ہے یا عمر کی نہیں ہے آپ نے اس کو تسلی دی بھئی کبراؤنا مت بھئی میں تمہیں زمانت دیتا ہوں اگر اس میں یہ زمین کسی اور کی نکلی تو میں تمہیں تمہارے سمن دلواؤں گا بھئی تمہارے سمن میں تمہیں دلواؤں گا زمانت دے دی بھئی بھئی اب نہیں بھی دیتا تو اس پر تاوان آ جائے گا آپ پڑھ چکے ہیں زمانت درک بھئی کہ کوئی تاوان آیا بیہ کے اندر تو اس کا زمین میں ہوں یعنی چیز کسی اور کی نکلی تو میں تمہیں دوں گا تو اب آپ نے جب زمانت دے دی بھئی اس نے وہ زمین خرید لی بعد میں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو عمر نے زمین زید کو بیچی یہ میری ہے یہ کس کی ہے میری ہے کہتے ہیں یہ آپ کا دعویٰ درست نہیں اس کو رد کیا جائے گا کیونکہ پہلے آپ نے زمانت دی تھی کس چیز کی میں درک کا زامین ہوں اور زمانت کے ذریعے گویا آپ مشتری کو کیا کر رہے ہیں ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ چیز خرید لو اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں بھئی تو گویا آپ نے اقرار کر لیا کہ یہ چیز کی کس کی ہے بھئی جب زمانے درک دے رہے ہیں تو گویا آپ کیا کر رہے ہیں بھئی اقرار کر رہے ہیں کہ یہ جو عمر زمین زید پر بیچ رہا ہے یہ ہے بھی کس کی عمر ہی تب ہی دیں گے نا زمانت ویسے تو نہیں دیں گے تو معلوم ہوا آپ اقرار کر رہے ہیں اور آج کہتے ہیں کہ نہیں یہ زمین کس کی ہے میری ہے تو لہٰذا یہ دعوی صحیح نہیں وَلَوْزَمِينَ الدَّرْكَ اگر کوئی زامین ہوا درب کا بَطَلَ دَعْوَاهُ بَعْدَهُ تو اس کا دعوی باطل ہو جائے گا اس زمانت کے بعد بہلی اَنَّهُ تَرْغِبٌ لِلْمُشْتَرِفِ الشِّرَائِ اس لئے کہ یہ مشتری کو خریدداری کے اندر ترغیب دینا ہے کہ خریدو بھئی اس میں کوئی نقصان کا خطرہ نہیں فَيَقُونُ بِمَنْزِلَتِ الْإِقْرَارِ بِمِلْكِ الْبَائِ تو یہ زمانِ درگ اسی درجے میں ہے گویا کہ وہ اقرار کر رہا ہے ملکِ بائے کا بھئی تو یہ اقرار بِمِلْكِ الْبَائِ کے درجے میں ہے کہ مبیع بائے ہی کا ہے کسی اور کا نہیں ہے فَلَا يَسِّحُ دَعْوَى مِلْكِيَتِهِ لہٰذا اس کی مالک ہونے کا دعوی اب صحیح نہیں وَلَوْ شَهِدَ وَخَتَمَ لَا اگر گواہی دی اور محر بھی لگائی پھر دعوی باطل نہیں ہے پھر دعوی باطل صورتِ مسئلہ یہ زید عمر سے زمین خرید رہا تھا اب وہ بیعنامہ لکھتے ہیں اس بیعنامے پر آپ نے بھی اپنے گواہی کے طور پر کلماتِ گواہی تحریر کر دیئے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زمین عمر نے بیچی ہے کس پر مثلا زید پر یہ عمر نے زمین بیچی ہے میں گواہی دیتا ہوں اور محر بھی لگا دی تو کہتے ہیں اس سے دعوی ثابت آپ کا دعوی باطل نہیں ہوگا یہاں تو آپ صرف گواہی دے رہے ہیں اور اوپر کیا مسئلہ تھا آپ نے زمانت دی تھی تو اوپر والے مسئلے اور اس میں کیا ہے فرق ہے تو گواہی سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ آپ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے بائے کی ملکیت ہے آپ نے صرف کیا دی ہے بھئی گواہی تو گواہی میں کہیں یہ اقرار ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے آپ تو صرف بائے کی گواہی وہاں لکھ رہے ہیں تو اس سے یہ اقرار نہیں لازم آتا کہ یہ زمین کس کی ہے بھئی بائے کی ہے بھئی زمین ہے جو بھی چیز وَلَوْ شَهِدَا اور اگر گواہی دی بھئی وَخَتَمَا اور محر بھی لگائے لَا تَبْتُلُ دَعْوَا ہُو لَا تَبْتُلُ دَعْوَا ہُو تو پھر اس کا دعوہ باطل نہیں ہوگا وَإِنَّمَا قَالَ وَخَتَمَا مَاتِنِّيهَ وَخَتَمَا کہ کیوں لفظ بڑھایا بھئی محر لگائی کہتے ہیں لئے اس لئے کہ یہ متعین تھا گزشتہ زمانے کے اندر کیا متعین تھا لَا تَبْتِلِ تغییر و تبدیلی سے بچانے کے لئے محر لگائی جاتی تھی بعد میں بھئی ان چیزوں میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے تو محر لگائی جاتی تھی بھئی جیسے آج کل بھی ہوتا ہے بھئی سمجھ میں آیا سورت سمجھ میں آگئی بھئی ماں قبل میں زمانت دی تھی اور زمانت کس کے درجے میں تھی اقرار کے درجے میں کہ یہ کس کی ملکیت ہے بائے ہی کی ملکیت ہے اور اس وقت شہادت دے رہا ہے اور شہادت اقرار بملک البائے نہیں جس میں یہ اقرار نہیں ہوتا کہ یہ بائے کی ملک ہے صرف گواہی ہے بس قَالُوا اِنْ قَتَبَ فِي الصَّقِّ بَاعَا مِلْكَهُ اَوْ بَعَنْ بَاطًا نَافِذًا وَهُوَ كَتَبَ شَهِدَ بِذَلِكَ بَطَلَتْ فقحہاء اے کرام فرماتے ہیں ان کاتبہ فِي الصَّقِّ اگر اس نے صد کہتے ہیں دستاویز کو بھئی یا بے اعنامہ مراد ہے بے اعنامہ اگر اس نے بے اعنامے کی اندر لکھا کس نے لکھا یہ دیکھنا غور کرنا لفظوں پہ کون لکھ رہا ہے یہ شاہد لکھ رہا ہے بیعنامے کے اندر لکھا ہوا ہے یہ چیز بیعنامے میں لکھی ہوئی ہے بھئی کیا لکھی ہے بیعنامے کے یہ الفاظ تھے اس میں کہ یہ جو بیع ہوئی ہے زید نے کیا کی ہے اپنی ملکیت بیچی ہے اور یہ قطعی بے ہے نافذ بے ہے وہ ہوا قطعبہ اور اس نے پھر گواہی دینے والے نے لکھا شہیدہ بیزالکہ اس کی کیا دی اس نے گواہی دی وہاں پر اس نے گواہی والے الفاظ تحریر کر دی اوپر لکھا ہوا ہے بھئی کہ زید کیا کر رہا ہے اپنی ملکیت بیچ رہا ہے اور یہ زمین کا جس نے بعد میں آ کر دعویٰ کرنا ہے یہ کیا نیسی گواہی میں لکھ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بیع کی سمجھ میں آیا اب دعویٰ نہیں کر سکتا بھئی کیونکہ اب اس کے کلام میں تناقض ہے اوپر بھئی بیعنامے کے اندر کیا لکھا ہوا تھا کہ بھائے کی اپنی ملک ہے اور اس کی اس نے گواہی بھی دے دی تھی وہاں مہر بھی لگا دی ہے سب کچھ لکھ دیا اور اب کیا دعویٰ کر رہا ہے یہ کس کی ملک ہے میں تو دونوں کلاموں میں اس کے تناقض آیا لہٰذا اب اس کا دعویٰ درست ہے نہیں سورہ سب کو سمجھ میں آئی بھئی قالو ان کا تبا فیصفت کی اگر گواہ نے لکھا چاہے گواہ لکھے ہو یا بیعنامے کے اندر لکھا ہو والا نا بس اس پر دخفت کر دیتا ہے ان کا تبا فیصفت کی اگر اس نے لکھا بیعنامے کے اندر باہ ملکہ ہو بائے نے اپنی ملک بیچی ہے اور گواہ نے لکھے بھئی کوئی ایسے لفظ کہ شہیدہ بیزالکہ گواہی دی اس نے اس کی بطلت اب اس کا دعویٰ باطل ہے اس کا دعویٰ باطل ہو جائے گا اس گواہی کے بعد لینہ شہادت تکون قرارا اس لئے کہ شہادت وہ اقرار ہے بینہ البائع قد باع ملکہو کہ بائے نے کہہ کی ہے اپنی ملکیت بیچی ہے اور باہ بیعن باطن نافذن یا اس نے بیچا ہے ایسی بیع کے ساتھ جو قطعی ہے اور نافذ ہے فَإِذَتْ دَعَلْ مِلْكَ لِنَفْسِهِ پس جب یہ دعویٰ کر دیتا ہے اپنے لئے ملکیت کا یقون مناقذن تو یہ کیا ہے اس کے مناقذ ہے وَلَوْكَ تَبَ شَهَادَتُهُ عَلَىٰ اِقْرَارِ الْعَاقِدَيْنِ اللَّهِ اور اگر اس نے اپنی گواہی لکھی بھئی عاقد کرنے والوں کی اقرار پر یہ گواہی میں لکھا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میرے سامنے زید اور عمر نے اقرار کیا ہے کس چیز کا آپس میں بیعک کس چیز کا آپس میں بیعک تو اللہ اب اس کا دعویٰ باطل نہیں ہوا اب تناقض نہیں اب تو وہ صرف کس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ ان دونوں نے میرے سامنے کیا کیا ہے بیعک اقرار کیا ہے اس لئے کہ یہاں تناقض نہیں ہے بھئی تناقض نہیں ہے وَلَوْزَمِنَ الْعَوْدَتَ اور اگر زمان دیا عہدے کا زامن بنا عہدے کا عیشترہ صورت مسئلہ یہ بھئی ایک آدمی نے دوسرے سے کوئی چیز خریدی اور ایک شخص نے زمانت دی بھئی کہ یہ کپڑا خرید لو میں زامن ہوں عہدے کا میں کس چیز کا زامن ہوں اوہ دیکھا کہتے ہیں بھئی یہ زمانت درست نہیں ہے بھئی یہ زمانت درست نہیں ہے دیکھئے اگلے صفحے پر صفحہ ایک سو آٹھ پر درمیان میں بھئی ایک سطر کا متن آ رہا ہے بھئی اس میں آ رہا ہے بھئی آخر کے قریب بطالہ بطالہ کا لفت ملا بھئی یہ اس سے تعلق لو زمین العہدہ تھا بطالہ اگر زمانت دی کس چیز کی عہدے کی زمانت دی تو یہ زمانت کیا ہے باطل ہے کیوں کہتے ہیں بھئی عہدہ کئی معانی کے لئے آتا ہے بھئی بتلائیں گے آپ کو یہ قدیم بیعنامے کو بھی کہتے ہیں یہ عقد کو بھی کہتے ہیں یہ حقوق عقد کو بھی کہتے ہیں یہ درست کو بھی کہتے ہیں اب پاتا نہیں کونسا معانی یہاں پر مراد ہے اس کے ذریعے جو مشترک ہے زمانت دینا صحیح نہیں بھئی بات واضح ہونی چاہیے وَلَوْ زَمِنَ الْعَوْدَةَ اور زمانت دی اگر عہدے کی اشترارہ جلون صوباً خریدا کسی آدمی نے کوئی کپڑا فَزَمِنَ اَحَدٌ بِلَا عَوْدَةِ پَزْ زمانت دی کسی ایک نے عہدے کی فَزْزَمَانُ بَاطِلُن تو یہ زمانت باطل ہے لِأَنَّ الْعَوْدَةَ قَدْ جَاعَتْ نِمَانِن اس لئے کہ عہدہ کا لفظ جو ہے وہ تحقیق آیا ہے کئی معانی کے لئے کئی معانی کے لئے آتا ہے لِسْفَتْ قِدِيم بھئی کس کے لئے آتا ہے قدیم بیعنامے کے لئے بھی آتا ہے وَلِلْعَاقْدِ بھئی قدیم بیعنامہ پہلے کا جو ہوا ہو اس چیز کا بائنے جس سے خریدی تھی اس کے ساتھ بیعنامہ لکھا تھا وَلِلْعَاقْدِ اور کس کے لئے آتا ہے بھئی آقد کے لئے بھی آتا ہے وَحُقُوقِ اور حقوقِ آقد کے لئے بھی آتا ہے وَلِدْدَرْدِ اور درد کے لئے بھی جی تو تین چار پانچ معانی ہوگئے فَلَاِيَ اَثْبُتُ اَحَدُ الْمَعَانِ بِشَكِّ تو کوئی ایک معانی شک کی وجہ سے اب ثابت نہیں ہوگا اَوِلْخَلَاصَ زَمِنَ الْخَلَاصَ آہدہ پر آتا ہے درمیان میں کئی ماں توفہیں گے پھر آخر میں جا کے وہ بطالہ جزا آ جائے گی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اَوِلْخَلَاصَ اَوِلْخَلَاصَ اگر چھٹکارے کی زمانت دی بطالہ یہ بھی کیا ہے باطل ہے اَذَا زَمِنَ الْخَلَاصَ فَلَایَسِهُ عِنْدَ ابھی حنیفة اگر چھٹکارے کی زمانت دی تو صحیح نہیں ہے امام عاظم ابو حنیفة رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کے نزدیک بھئی وہ کیا ہے زمان خلاص کہتے ہیں وہ یہ شرط لگائے دے اَنَّ الْمَبِعَ اِنِ اسْتُحِقَ کہ اگر مبیع کا استحقاق نکل آیا یعنی کسی اور کا مبیع نکل آیا شرط لگاتا ہے مثلا کون لگا دیتا ہے وہ مشتری شرط لگاتا ہے کہ تم اس بات کی زمانت دو کہ تم کیا کروگے اگر کسی کی بھی یہ چیز نکل آئی تو مجھے چھڑوا کر دوگے اور میرے سپرد کروگے اور وہ زمانت دے دیتا ہے نہیں بھئی یہ نیس درست تو کہتے ہیں نہیں بھئی یہ اس پر قادر ہی نہیں ہے اس کے چھڑوانے پر تو یہ کس بات کی زمانت دیتا ہے لہٰذا یہ زمانت درست وہ ہوا یہ شرط لگاتا ہے اَنَّ الْمَبِعَ اِنِ اسْتُحِقَ اگر اس کا کوئی استحقاق نکل آیا يُخَلِّصُهُ وَيُسَلِّمُ إِلَيْهِ اس کو چھڑوائے گا اور اس کے سپرد کرے گا بھی ای طریق انکانا جس طریقے پر بھی ہو سمجھ میں آیا بھئی وَحَاذَا بَاطِلُن اور یہ باطل ہے اِزْلَا قُدْرَتَ لَهُ عَلَى حَاذَا اس لئے کہ کفیل کو قدرت نہیں ہے اس بات پر وَإِنْدَهُمَا یَسْتِخُ اور صاحبین کے نزدیک یہ زمانِ خلاص صحیح ہے وَحُوَ مَحْمُولُنْ عَلَى زَمَانِ الدَّرَقِ اور ان کے نزدیک کے محمول ہے کس پر بھئی زمانِ درک پر بھئی سمجھ میں آیا درک کے اندر جیسے چیز کسی اور کی نکلتی تھی تو اسے زمان دیتا ہو سمن واپس کرواتا تھا نا کیا کرتا تھا سمن جو لیتے تھے مشتری سے وہ واپس ہوتے تھے اَوِلْ مُزَارِبُ السَّمَانَ ساروں کا عطف عہدہ پر ہو رہا ہے اَوِلْ مُزَارِبُ السَّمَانَ یا زمانت دیتا ہے بھئی یہ فائل آگیا سمن کا عطف اسی پر ہوا عہدہ پر بھئی یا زامین ہوا مُزَارِب کس کے بھئی سمن کا لِرَبِّ الْمَالِ رَبِّ الْمَالِ کے لیے بھئی اَوِلْ وَكِيل بِالْبِعِ یا وَكِيل بِالْبِعِ جو ہے یا وَكِيل جی زامین ہوا وَكِيل بِالْبِعِ مِبِعِ قَالِ مَوَاОКِلِ اپنے موکِل کے لیے وَكِيل بِالْبِعِ ہونا چاہیے اَوِلْ وَكِيل بِالْبِعِ لِمُوَاکِلِ وَكِيل بِالْبِعِ اپنے موکِل کے لیے زامین ہوا یہ درست نہیں بھئی بِالْمَبِعِ نہیں سہی بھئی بِالْبِعِ کریں اس کو سورتِ مسئلہ یہ بھئی آپ نے ایک شخص کو مال دیا ہے اور محنت اس کی ہوگی نفع آپ دونوں میں آدھا آدھا تقسیم ہوگا تو آپ کوئے رب المال جس شخص کو پیسے دیئے مال دیا وہ کون ہوا مزارک ہوا مزارک ہوا اب آپ کا مال اس کے پاس ہے درہم و دنانیر کی شکل میں ہو کرنسی کی شکل میں ہو یا سامان دے دیئے آپ نے اس کو کافی سارا جس صورت میں بھی ہو گئی اچھا اب وہ کسی پر وہ سامان بیشتا ہے اور آپ کو زمانت دیتا ہے سمن کی کہ سمن کیا ہوں گے یہ ادا کر دے گا اگر اس نے ادا نہ کیے تو میں زمانت دیتا ہوں اس کی میں ادا کر دوں گا سورت سمجھ میں آئی مزارک نے سمن کی زمانت دے دی کس کو بھئی رب المال کو کہتے ہیں یہ زمانت باطل ہے اسی طرح وکیل بھئی آپ وکیل بالبیعت آپ نے ایک وکیل کو کچھ سامان دیا جاؤ یہ لے جا کر فروخت کرو بھئی وہ جا کر اس کو فروخت کرتا ہے کسی کے ہاتھ اور آپ کو زمانت دیتا ہے کہ یہ شخص پیسے ادا کر دے گا میں زمانت دیتا ہوں اگر اس نے پیسے ادا نہ کیے تو میں پیسے ادا کر دوں گا تو یہاں وکیل نے بھئی سمن کی زمانت دی یا والا نا مزارب نے سمن کی زمانت دی کہتے ہیں یہ زمانت باطل ہے اس لیے کہ ان دونوں کو شریعت نے امین بنایا ان کے پاس جو مال ہے وہ امانت ہے تو شریعت نے بنایا ان کو امین اور یہ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں زامن تو یہ تو شریعت کے حکم کو بدر رہے ہیں لہذا یہ زمانت درست ہے ان کے پاس جو مال ہے وہ بطور امانت کے ہے بطور وہ مضمون نہیں ہے تو یہ امین لیکن یہ اب اپنے آپ کو کیا بنا رہے ہیں زامن تو یہ تو شریعت کے حکم کو بدرنا ہوا جو درست نہیں اس لیے بھی نہیں درست بھئی کیونکہ عقد کرنے والا کون بھئی پہلے صورت میں عقد کرنے والا مزارب اس نے مال کسی کے ہاتھ دیچا ہے اور مال کے سمن کا مطالبہ کون کیا کرتا ہے بھئی عقد کرنے والا کرتا ہے یا وہ مالک کیا کرتا ہے جس کا مال تھا بھئی عقد کرنے والے کا حق ہوتا ہے مطالبہ وہ کرے گا بھئی تو مطالبہ کرنے والا ہوا اس سمن کا مزارب کون ہوا مزارب اور کفیل بھی یہ خود ہے زامن بھی خود ہے اور مطالبہ کس سے کیا جاتا ہے کفیل سے زامن بھی یہی ہے تو مطالبہ کرنے والا بھی خود ہوا اور مطالبہ جس سے کیا جائے وہ بھی خود ہوا تو یہ تو کفالت لی نفسی ہی ہوئی جو کہ درست نہیں ہوئی وہی کفالت ہے وکیل نے بھی عقد کیا تو وہاں بھی یہی صورت بنے گی بھئی کفالت لی نفسی ہی لازم آئے گی بھئی عقد کرنے والا وہ تو مطالبہ کا حق اسے ہے اور زمانت بھی خود دی ہے تو یہ کفیل ہوا اور کفیل سے کیا کیا جاتا ہے مطالبہ تو مطالبہ کرنے والا بھی خود اور جس سے مطالبہ کیا جائے وہ بھی یہی ہے تو یہ تو کفالت یا زمانت لی نفسی ہی ہوئی جو کہ درست نہیں یہ معنی ہے اول مزارب زمانت دی مزارب نے سمن کی لرب المالی کس کو زمانت دی رب المال کو ایبال مزارب بیچا مزارب نے سمن وزمین سمن لرب المالی اور زمین بنا سمن کا رب المال کیلئے اول وکیل بالبیعی جوی میں نے بتلایا یہ لفظ بیع کریں بھئی بالمبیع درست نہیں اول وکیل بالبیعی یا وکیل بالبیع زمین بنا لی مؤد کیلئی ہی کس کے لئے ہے اپنے معاقل کے لئے بیچا وکیل نے کسی چیز کو اور زامن ہوا معاقل کے لئے سمن کا تو یہ سارے باطل وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ اور یہ جائز نہیں لئے اِنَّا سَمَنَا اَمَانَةٌ عِنْدَا الْمُزَارِبِ وَالْوَكِيلِ اس لئے کہ وہ سمن کیا ہے امانت ہے مزارب اور وکیل کے پاس فَسْزَمَانُ تَغْهِيرُ وَحُکْمِ شَرْعِ تو زمان جو ہے یہ حکم شریعت کو بدلنا ہوا یہ ایک دلیل وید دوسری وَلِئَنَّ حَقَّ الْمُطَالَبَةِ لِلْمُزَارِبِ وَالْوَكِيلِ اس لئے کہ مطالبے کا حق مزارب اور وکیل ہی کو ہے فَيَسِيرَانِ الزَّامِنَيْنِ لِنَفْسِهِمَا تو یہ دونوں زامین بن گئے اپنے ہی نفس کے لئے اَوْ اَحَدُ الْبَائِعَيْنِ حِصَّتَ صَاحِبِهِ مِنْ سَمَنِ عَبْدٍ بَعَاهُ بِصَفْقَةٍ بَطَلَا صورت مسئلہ یہ آپ کا اور زید کا ایک مشترکہ غلام ہے آدھے کے مالک آپ آدھے کا مالک زید آپ نے وہ غلام کسی کو بیش دیا بھئے اب بھئے آدھے سمن کے مالک آدھے سمن میں آپ کا حصہ ہے اور آدھا کس کا حصہ ہے زید کا حصہ ہے تو کہتے ہیں بھئے آپ آپ زید کے حصے کے زامین بن جاتے ہیں اور زید آپ کے سمن کا زامین بن جاتا ہے یہ زمانت درست نہیں ہے بھئے بس ہم غلام کتنے کا بکا بھئے ایک لاکھ کا غلام بکا اس میں سے کتنے آپ کے ہوں گے پچاس ہزار تو زید نے آپ کو زمانت دی کہ آپ کے جو پچاس ہزار ہیں یہ شخص ادا کرے گا اگر نہ کرے تو میں آپ کو کیا کروں گا ادا کروں گا اور زید کے بھی پچاس ہزار بنتے تھے آپ نے زید کو زمانت دے دی کہ یہ آپ کے پچاس ہزار ادا کرے گا اگر اس نے ادا نہ کیے تو میں زامین ہوں میں کیا کروں گا آپ کو ادا کروں گا کہتے ہیں کفالت درست نہیں بھئے کہتے ہیں کیوں نہیں درست کہتے ہیں اس لیے کہ یہ صفقہ واحدہ کے ساتھ غلام کو بیچا ہے ایک ہی عقد کے ساتھ غلام کو بیچا ہے تو اب یہ زمان ہے شرکت کے ساتھ تو لہٰذا اب جتنے سمن آئیں گے اس سمن کے ہر ہر جز میں دونوں شریک ہیں بھئی ایک عقد سے غلام کو بیچایا نہیں تو اس کے جو سمن حاصل ہوں گے اس کے ایک ایک جز میں دونوں کیا ہیں تو اس شخص پر جو دین ہے اس کے ایک ایک جز کے اندر یہ دونوں شریک ہیں تو یہاں بھی زمان لنفسی ہی آئے گا کیا آئے گا زمان لنفسی ہی آئے گا سمن کا جو حصہ بھی پکڑا جائے اس حصے کے اندر اس کا بھی حصہ اور زیب کا بھی اور اس نے زمانت کس کو دی تھی ایک ساتھی نے دوسرے نے زیب کو زمانت دی تھی تو جو بھی سمن کا حصہ پکڑ لیں جیسے اس میں زیب کا حصہ ہے اس کا بھی حصہ ہے جب اس کا بھی حصہ ہے تو اس نے اس کی جو زمانت دی تھی تو کیا لازم آیا کفالت لی نفسی ہی بھئی کہ اس میں اس کا بھی حصہ ہے اور جب اس کا حصہ ہے تو مطالبہ کرنے والا کون جب اس کا حصہ ہے ہر جوس کی اندر تو مطالبہ کرنے والا کون مثلا آپ مطالبہ کرنے والے ہیں اور آپ مطالبہ کرنے والے ہیں اور زمانت بھی آپ نے کفیل بھی کون اپنے ساتھی کے لیے آپ ہیں تو مطالبہ کیا ہوا کس سے کفیل سے تو مطالب بھی آپ ہوئے اور مطالب بھی آپ ہوئے اچھا دیکھئے بھئی شرعہ کے اندر اچھے لفظوں میں ذرا بیان کی ہے او احد البائعین ای زامین احد البائعین زامین بنا دو بیشنے والوں میں سے ایک حصہ تصاحبی ہی اپنے ساتھی کے حصے کا من سمن عبد ایسے غلام کے سمن میں سے باعا ہو جسے ان دونوں نے بیچا ہو بصفقت ایک عقد کے ساتھ بطلا یہ ساری زمانتیں جتنے اوپر گزری یہ ساری کیا ہیں باطل اور دو عقدوں کے ساتھ یہ صورت صحیح ہے یہ ولی بھئی دیکھئے باعا عبدن سفقتن واحدتن بیچا ان دونوں نے بھئی دونوں شریک جو ہیں ایک غلام کو ایک عقد کے ساتھ وَزَّمِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حِصَّةً مِّنَ السَّمَنِي اور زامین بنا دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی کا ہر ایک کیا بنا دونوں میں سے ہر ایک زامین بنا اپنے ساتھی کے لیے حصت امِّنَ السَّمَنِي سمن میں سے ایک حصے کا لَا يَسِّحُو یہ زمانت صحیح نہیں لِأَنَّهُ لَوْسَحَتْ زَمَانُو اس لیے کہ اگر زمان صحیح ہو جائے مار شرکتی کس کے ساتھ شرکت کے ساتھ صحیح ہو جائے یعنی شرکت ہے جب شرکت ہے تو ہر ہر جز کے اندر دونوں کیا ہوئے سمن کے ہر ہر جز میں دونوں شریک ہوئے وہ مشترق ہوئے ان دونوں کے درمیان تو یسیر الزامنن لِنَفْسِحِ تو کیا خرابی لازم آئے گی یہ کیا بنے گا زامن لِنَفْسِحِ بنے گا کیونکہ ہر ہر جز میں دونوں شریک ہیں وَلَوْسَحَفِ نَصِیبِ صَحِبِهِ اور اگر آپ تقسیم کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں ایک صورت تو یہ تھی ایک لاکھ ہے ایک لاکھ کے ہر ہر جز میں دونوں شریک ہیں آدھا ایک کا ہوگا آدھا دوسرے کا ہوگا تو جب شریکت کے ساتھ ہے تو سمن کے ہر جز میں اس کا اپنا حصہ بھی ہے اور کفیل بھی یہی ہے تو مطالب بھی یہی ہوا اور مطالب بھی یہی ہوا تو کفالت لِنَفْسِحِ لازم آئی اور اگر الگ الگ ہم شمار کر لیتے ہیں پچاس ہزار کس کا ہوا ایک لاکھ میں سے زید کا اور پچاس ہزار کس کا ہے آپ کا ہے آپ نے دونوں کو الگ الگ تصور کر لیا شریکت کیا کر دی شریکت کے ساتھ نہیں رکھا بلکہ الگ الگ حصہ کر دیا کہتے ہیں پھر بھی زمانت نہیں صحیح اس لیے کہ یہاں پر آپ نے دین پر قبضے سے پہلے اس میں تصرف کر دیا اس کی تقسیم کر دی حالانکہ یہاں پر دین کی تقسیم کر دی قبل القبض اور دین کی تقسیم قبل القبض جائز نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئے وَلَوْ سَحَقِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ اور اگر صحیح ہو جائے بھئی جی کس کے اندر بھئی اگر یہ کفالت صحیح ہو جائے فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ اس کے ساتھی کے حصے کے اندر تو یعط دی تو یہ لے جائے گا الہ قسمتی دین قبضی ہی دین کی تقسیم کی طرف قبضے سے پہلے وَزَا لَا يَجُوزُو اور یہ تو جائز نہیں دین میں تقسیم قبل القبض جائز نہیں بھئی کیونکہ دین ابھی فی الحال دونوں میں مشترک ہے جب مل جائے قبضہ کر لیں تو پھر کیا کر لیں گے اس کو تقسیم کر لیں گے بخلاف مَا لَوْ بَعَاهُ بِسَفْقَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَسِحُ زَمَانُ لِأَنَّهُ لَا شِرْكَتَا بخلاف اس کے کہ اگر بیچا ہو اس غلام کو ان دونوں نے دو آقد کے ساتھ تو پھر اس صورت میں زمان صحیح ہے اس لیے کہ کوئی شرکت نہیں ہے صورت مسئلہ وہی ہے ایک غلام آپ کا اور زید کا مشترکہ ہے زید نے ایک آقد کے ساتھ بیچا کے کسی شخص پر کہ بھئی یہ آدھا غلام میرا تھا میں نے اپنا حصہ آپ کو پچاس ہزار میں فروغ کر دیا پھر آپ نے اپنا حصہ بیچا کہ بھئی نہیں سب میرا ہے میں نے اپنا حصہ پچاس ہزار میں آپ کو فروغ کر دیا اب ایک آقد سے غلام بیچا گیا یہ دو آقد سے بھئی دو آقد سے بیچا گیا لہذا اب وہ جو سمن ہیں اس کے اندر شرکت نہیں بھئی آپ کے الگ پچاس ہزار ہیں اس کے الگ پچاس ہزار ہیں تو لہذا اب ہر ایک دوسرے کے لئے کفیل بن سکتا ہے کفیل بن سکتا ہے فَإِنَّهُ يَسِّحُ زَمَانُ اس صورت میں زمان سَيَّ لِيَ أَنَّهُ لَا شِرْكَةَ فِي سَمَنِي سمجھ میں اس صورت میں کوئی شرکت نہیں کس کے اندر شرکت نہیں ہے سمن کے اندر كَزَمَانِ الْخِرَاجِ وَالنَّوَائِبِ وَالْقِسْمَتِ جیسے خراج کا زمان ہے نوائب کا زمان ہے اور قسمت کا زمان ہے جیسے دو صفقوں کے ساتھ اوپر والے مسئلے میں آیا تھا دو صفقوں کے ساتھ اگر انہوں نے بیچا ہو تو پھر کفالت کیا ہے صحیح جیسے یہ زمان خراج کے اندر اور نوائب اور قسمت کے اندر ان کے اندر بھی کیا ہے زمانت خراج نوائب اور قسمت میں جیسے زمان صحیح ہوتا ہے اَيْسَحَ زَمَانُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ان چیزوں کا زمان صحیح ہے اَمَّا الْخِرَاجِ بھئی اب ہر ایک کے بارے میں تفصیل بتائیں گے خراج کسے کہتے ہیں نوائب کسے کہتے ہیں قسمت کسے کہتے ہیں اَمَّا الْخِرَاجُ فَقَدْ مَرْرَا خراج کی بات گزر چکی ہے پیچھے مسئلہ آپ نے پڑھ لیا تھا وَأَمَّا الْنَوائِبُ نوائب کی بات ہے کہتے ہیں فَحِيَ اِمَّا بِحَقٍ نوائب بھئی وہ حصہ جو قاضی کے فیصلے وغیرہ یا امام کی طرف سے ہو کسی حق کی وجہ سے کس وجہ سے کسی حق کی وجہ سے ہوگا کَقَرْيِ النَّهْرِ جیسے نہر کو کیا کیا جاتا ہے بھئی خودنا کَقَرْيِن نَهْرِ نَهْر کی خودائی بھئی بھئی ایک نہر تھی مشترکہ تھی سارے لوگوں کی سب کے فائدے کے لیے تھی اب کچھ حرصے کے بعد کیا کی جاتی ہے نہر کی خودائی کی جاتی ہے صفائی کی جاتی ہے تو جب مشترکہ نہر ہے تو ساروں پر پیسے آئیں گے بھئی جتنے بھی اس سے نفع اٹھا رہے ہیں تو اب اس کے اندر ایک قاضی نے حکم دیا بھئی اب ایک شخص بھئی اس نے دوسرے کی طرف سے پیسے ڈال دیئے بھئی قاضی کے حکم سے وہ دوسرا نہیں تھا تو قاضی کے حکم سے کیا کر دیئے اس نے پیسے اس نے دے دیئے تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر بھئی زمانت کفیل کفالت درست ہے بھئی کیا ہے کفالت درست ہے مثلا دوسرے سے کیا لے لیتا ہے اگر وہ آ جاتا ہے کفیل لے لیتا ہے کہ دوسرا آیا اس نے کہا بھئی میں آپ کو مثلا پانچ چھ مہینے کے بعد ادا کروں گا آپ کہتے ہیں بھئی کفیل دو مجھے کہ تم مجھے یہ پیسے ادا کرو گے تو وہ کفیل دے دیتا ہے تو یہ کفالت صحیح ہے کیونکہ آپ کا دین اس پر دینے صحیح ہے بھئی تو نوائب سمجھ میں آیا ہے تو نوائب فہیہ امہ بحق یا تو یہ کسی حق کی وجہ سے ہوں گے کہ کر یہ نہری جیسے نہر کی خدائی ہے وہ عجر الحارسی یا چوکیدار کی عجرت ہے بھئی چوکیدار ہے محلے کا مشترکہ آپ ایک دوسرے کی طرف سے آپ اس کے پیسے ادا کر دیتے ہیں تو اسے کفیل لے لیتے ہیں درست ہے بھئی وَمَا يُوَذْ وَفُ لِتَجْهِدِ الْجَيشِ اور وہ جس کو مقرر کیا گیا ہو لشکر کو تیار کرنے کے لئے بھئی بھئی لشکر کو تیار کرنا ہے بھئی اور بیت المال میں اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر کیا کرتا ہے امام عام مسلمانوں پر تھوڑا تھوڑا جو خوشحال مسلمان ہیں ان سے کچھ نہ کچھ حصہ وصول کر لیا جاتا ہے اکٹھا کر لیا جاتا ہے مال تو اب یہاں ہر ایک پر کچھ خاص حصہ مقرر کر دیا اس خاص حصے کے اندر بھئی ایک نے ابھی کے پاس نہیں تھے اس نے کہا آپ ادا کر دیں میں بعد میں آپ کو دے دوں گا تو یہاں پر کفالت ہے آپ اسے کفیل لے لیتے ہیں کہ بھئی مجھے کفیل دو کہ تم پھر بعد میں یہ آدھا کر دو گے تو یہ کفالت صحیح ہے بھئی وما یوظفو اور وہ جو مقرر کیا جاتا ہے لتجہیز الجیش جہاں دائی جہاں تجہیز تجہیز کا معنی تیار کرنا بھئی لشکر کی تیاری کے لیے جو مقرر کیا جاتا ہے وغیر ازال اس کے علاوہ تو یہ سارے کسی حق کی وجہ سے ہیں سمجھ میں آیا بھئی یہ نوائب بھئی نوائب بھئی نوائب اصل میں جامعہ ہے نائبہ کی نائبہ مصیبت یا حادثے کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں جی تو یہاں وہ مال مراد ہے بھئی تو یہ جو کسی حق کی وجہ سے ہوگا جیسے اوپر مثالیں گزر گئی ہیں امہ بغیر حقین یا کس کے ہوگا بغیر کسی کل جبایات فی زمانی نا جیسے ٹیکس ہیں ہمارے زمانے کے اندر جبایات کسی کہتے ہیں ٹیکس یہ بغیر حق کہوں سمجھ میں آیا حکمران ویل سے ہی بھئی قوم پر لاغو کر دیں بھئی پہلی بھئی تو نوائب کے دو معنی کیے بھئی نوائب یا تو کسی حق کی وجہ سے ہوگی یا بغیر کسی دو قسم کے نوائب ہوئے تو کفالت بالعول صحیحت اتفاق کفالت بالعول کیا ہے بھئی پہلی قسم جو کسی حق کی وجہ سے ہیں اس میں کفالت صحیح ہے بالاتفاق وفی ثانیت خلاف اور دوسری جو بغیر حق کی ہو جیسے ٹیکس ہیں اس میں اختلاق ہے والفتوہ علیہ السحہ تھی اور فتوہ کیا ہے اس سے ہے اس کے صحیح ہونے پر یعنی ان میں بھی کفالت صحیح ہے فینہا سارت کا دیونی صحیحہ تھی اس لئے کہ یہ جبایات کس کی طرح بن گئے دیونی صحیحہ کی طرح بن گئے حتی لو اخذت من الکاری اکار کہتے ہیں کاشتکار کو کاشتکار یہاں تک کہ اگر یہ جبایات لے لئے گئے کس سے بھئی کاشتکار سے بھئی ٹیکس لے لیا فلاہ الرجوع علی مالک الارضی تو اس کو حق ہے رجوع کرنے کا مالک ارض پر زمین کے مالک پر مثلا بھئی وہ مزارے تھا اس سے حکومت والوں نے زبردستی کیا وصول کر لئے پیس ٹیکس وصول کر لیا تو اب یہ مالک زمین پر کیا کر سکتا ہے جو کر سکتا ہے سمجھ میں ہے وہ زمین پر ٹیکس لگایا ہوا تھا حکومت والوں نے اور وہ اس سے وصول کر لیا تو اب وہ زمین کے مالک سے لے لے بھئی یہ نوائب کی تفصیل تھی بھئی سمجھ میں آیا بھئی وَأَمَّلْ قِسْمَتُ اور باقی قِسْمَتْ آیا تھا مطن میں کہ تے فَقَدْ قِيلَ وہی چیز ہے بھئی قسمت اور نوائب کیا ہیں ایک ہی چیز ہے اَوِلْ حِصَّةُ مِنْحَا یا اس میں سے ایک حصے کا نام ہے کس کا نام ہے بھئی جو ہر ایک ایک پر حصہ آتا ہے اس حصے کا نام ہے وَقِيلَ هِيَ النَّائِبَةُ المُوَزَّفَةُ الرَّاتِبَةُ اور کہا جاتا ہے یہ وہ نائبہ ہے جو موزَّفہ یعنی مقررہ ہو الرَّاتِبہ دائمی ہو بھئی وہ نائبہ ہے بھئی جو موزَّفہ ہو مقررہ ہو مقررہ بھئی الرَّاتِبہ دائمی ہو بھئی وَنْنَوَائِبْ هِيَ غَيْرُ الْمُوَزَّفَةُ اور نوائب وہ غیر مقررہ ہوتے ہیں بھئی بھئی دیکھو انہوں نے کہا نوائب کی تفصیل کی کہ وہ نوائب کسی حق کی وجہ سے ہوں گے یا غیر حق یعنی ٹیکس وغیرہ ہوں گے بھئی اور پھر قسمت کا لفظ آیا تو کہتے ہیں یہ قسمت بعض علماء فرماتے ہیں یہ نوائب ہی کا نام ہے بھئی معلوم ہوا یہ آتفے تفسیری ہے یہ کیا ہے آتفے تفسیری کبھی ایک ہی چیز تفسیر آگے کر دی جاتی ہے بھئی واؤ کے ساتھ بھئی اور بات کہتے ہیں اس نوائب میں سے ایک حصے کا کیا نام ہے نوائب سے ایک حصے کا کیا نام ہے خسمت اور بات کہتے ہیں بھئی یہ وہ نائبہ ہے خسمت وہ نائبہ ہے جو مقررہ ہوتا ہے ہمیشہ حکومت کی طرف سے ایک تو کبھی کبھی ضرورت پیش آگئی مثلا لشکر تیار کرنا پڑا تو کیا ہر سال باقائدگی سے لشکر تیار کرنا پڑتا ہے نہیں کبھی ضرورت پیش آگئی تو یہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو یہ نائبہ غیر مقررہ ہے کیا ہے نائبہ ہے اور ایک ہے نائبہ مقررہ جیسے ٹکس ہے حکومت کی طرف سے کہ ہر تین ماہ بعد یا ہر چھ ماہ بعد یا ہر سال باقائدگی سے دوام کے ساتھ کیا کرنا پڑتا ہے دینا پڑتا ہے تو نوائب سے مراد وہ ہیں جو مقررہ نہیں دائمی نہیں کبھی کبھار ہو جاتے ہیں اور قسمت سے مراد وہ نائبہ ہے جو کیا ہوتا ہے دوام کے ساتھ اور کہا گیا ہے قسمت وہ نائبہ ہے جو مقررہ ہو الراتبہ دائمی ہو اور نوائب کیا ہیں غیر مقررہ ہیں وَأَيَّمَّا كَانَا بَرَا جو بھی ہو قسمت ان میں سے جو بھی ہو اَيَّمَّا كَانَا ان میں سے جو بھی ہو فَالْكَفَالَتُ بِهَا صَحِحَةٌ تو اس کے ساتھ کفالت کیا ہے صحیح ہے چلیے بس مننا حالہو المرام اللہ علم بھی حقیقت الکلام انتظر ہے جو بھی ہو ساتھ کفالت ساتھ کفالت جو جو بھی ہو چکے پالت کرنے جو بھی ہو جو بھی ہو اللہ علم بھی ہو مجانا لے بھی ہو